میں دیپک پانڈے جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے پچھلی ویڈیو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ نے یادیس دیا تھا کہ اساسی میں جس بھی ریفارم کیا ہو سکتا ہو اس کا ایک بیورہ بنا کر بچے ڈیو پیٹی کے سمجھ پرستود کریں اور ڈیو پیٹی ڈیڑھ مہینے کے اندر ہی اس پر اپنے پرتکریہ بیقت کرے گی لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی چیتاؤں نہیں دی تھی کہ یہ بیورہ یہ ریفارم کون تینک کرے گا اساسی کی وہ معصوم بچے جو سولہ ستر دن سے لگا تھا پروٹیش کر رہے تھے جو اساسی میں بیابت پرستود چار سے پیڈی تھے وہ تینک کریں گے یا کچھ راجنیتی پارٹیاں تینک کریں گی اور آکھیکار انتطا وہی ہوا کچھ راجنیتی پارٹیوں نے بینا بچوں سے پوچھے ہی رام اصبرہ لیے ہی ڈیو پیٹی کے سمجھے سارے ریفارم پر ست کر دیے لیکن اس ریفارم میں کیا ہے بچوں کو پتا بھی نہیں کس کی صدار کی مانگ کیا گیا ہے راجنیتی پارٹیوں نے کس کی صدار کی مانگ کر دی ہے بچوں کو پتا نہیں ہے اور ڈلی میں کچھ بچے جو کافی دل سے پروٹیش میں لگے ہوئے تھے وہ جا کر بچوں سے رام اصبرہ بھی کر رہے تھے سوسل میڈیا بھی بچوں سے پوچھ رہے تھے کہ کس ریفارم کیا ہو سکتا ہے ان لوگوں نے کافی محنت کی تھی لیکن ڈلی میں رہ کر بھی ان پارٹی والوں نے ڈلی کے ان معصوم بچوں کے ساتھ ان جو دل سے جوڑے بچے تھے پروٹیش میں ان کے ساتھ بھی چھلوا کیا ابھی بھی سمجھ ہے آپ لوگ سمجھ جائیے انسان پہچانہ سیکھ لیجئے ابھی تو آگے سی پیوہ سائی ہے سی جیل ہے اسی طرح لگاتار بھشتہ چال چلتا رہا تو آپ سمجھ نہیں سکتے کہ اگر آٹھ ہزار سیٹے آتے سکسی کی تو دو ہزار سیٹے بکیں گے کی چار ہزار سیٹے بکیں گے ہو سکتا چھے کی چھے ہزار یا آٹھ کے آٹھ جار بھی سیٹے بکنا شروع ہو جائیں لیکن اگر ابھی بھی آپ کے پاس سمجھ ہے اگر آپ نے سمجھ لیا اگر آپ سمجھ گئے سمجھ گئے اور آپ نے اپنا ساتھ ہم لوگوں کو دے دیا تو اسسسے میں بیابت بھشتہ چار کو جڑ سے مٹا جا سکتا ہے کاپی اتگ رکا جا سکتا ہے جائے ہند جائے بھارت